تیسری تقریر اور اس اجلاس کی آخری تقریر ہے وہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج یہ تقریر اردو میں ہوگی عز مکرم فرید احمد نوید صاحب پرنسپو جامعی احمدیہ انٹرناشنل غنہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اہدہو لا شریف لہو و اشہد ان محمدن نبضه و رسوله اما آباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قالم من دائل اللہ وعمل صالحا وقال انہی من المسلمین اور اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اپنے ایمان کے مطابق عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو فرمامرداروں میں سے ہوں جنابِ صدر موزیز حاضرین خاکسار کی آج کی گزارشات کا موضوع حضرتِ اکدس مسیحِ مععود علیہ السلام کے اس شیر کا پہلا مصرہ ہے کہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کر سامین یہ اپریل 1883 کی بات ہے کہ حضرت مسیحِ مععود علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ ایک آلشان حاکم یا بادشاہ کا خیمہ لگا ہوا ہے اور دنیا کی قسمت کے فیصلے کیے جا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اس دفتر میں ایک محافظ یا نگران کے طور پر موجود ہوں اور جیسا کہ دفتروں میں بہت سی فائلیں پڑھی ہوتی ہیں وہاں بھی موجود ہیں اتنے میں ایک اردلی یا کارندہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کی فائل پیش کرنے کا حکم ہے مسلمانوں کی فائل پیش کرنے کا حکم ہے وہ جلدی سے نکالو آپ فرماتے ہیں کہ یہ خواب بتاتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ پورے طور پر مسلمانوں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہے اور اسی غرض سے اس نے اس دور میں اپنے پیغام کے ساتھ اپنے مسیح اور مہدی کو دنیا میں بھیجا ہے اور اصلاح کی یہ آواز جسے حضرت مسیح معود علیہ السلام اپنا ایک اہم کام قرار دے رہے ہیں اور جس میں آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کو بھی شامل فرما رہے ہیں یہ وہی آسمانی آواز ہے جو آپ تمام دنیا کی اصلاح کے لئے لے کر آئے اور جس کا اس آیت میں ذکر ہے جو خاک سار نے ابتداء میں تلاوت کی ہے وہ آواز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور لوگوں کو خدا واحد کی طرف بلاتی ہے وہ آواز جو وقت کی سب سے اہم آواز ہوا کرتی ہے اور بدنواد دشمنوں کی آوازوں کو بہت پیچھے چھوڑتے ہوئے ششجہت میں پھیل جاتی ہے وہ آواز جس کی تائید کے لئے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اسے زمین کے کناروں تک پہنچانے کے سامان کرتے ہیں وہ آواز جسے دبانے کا زوم لے کر اٹھنے والے خاک کے بگولے رزق خاک بنا دیے جاتے ہیں اور ان کے نام و نشان تک مٹا دیے جاتے ہیں پھر خواہ وہ ابراہیمی دور کے نمرود ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرون ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اتبا شہبہ ابو جہل یا ابو لہب ہوں یا آپ ہی کے غلام کامل حضرت مسیح مععود علیہ السلام کے وقت کے ڈاکٹر ڈوی پندت لے کرام یا عبداللہ آتھم ہوں سامین ایک صدی قبل جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح مععود علیہ السلام کو مبوس فرمایا تو وہ وقت ایسا تھا کہ ہر ایک قوم ایک مسلح اور مععود امام کی منتظر بیٹھی تھی ہر ایک قوم کے رہنماؤں کی طرف سے یہ آوازیں بلند کی جا رہی تھیں کہ ہماری طرف آؤ ہم تمہارے نجات دہندہ بنیں گے آریوں میں سے ایک شخص پندت لے کرام اپنے پیش رو پندت دیانند کی پیروی میں یہی صدا لے کر کھڑا ہوا تھا کہ اب صرف ہم دنیا کو پاک اور شد کر سکتے ہیں امریکہ سے ایک آواز عیسائیت کے ایک منادی ڈاکٹر ڈوی کی بلند ہوئی کہ ہم محض بیس سال میں تمام دنیا کو فتح کر لیں گے اور اب تمام مسلمان ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے جو مریم کے بیٹے کی خدای کو قبول کریں گے اور ڈوی کو رسول مانیں گے ہندوستان میں مغلوبیت کا یہ عالم تھا کہ نہ صرف عوام الناس اپنے سچے دین کو چھوڑ کر عیسائیت سے متاثر ہو رہے تھے بلکہ کئی بڑے بڑے جبہ و دستار پوش مولوی اور ان کی اولادیں جو پیدائشی مسلمان تھیں اسلام کو ترک کر کے عیسائیت کو اختیار کر رہی تھی ایسے وقت میں ایسے وقت میں ان دنیاوی آوازوں کے مقابل پر حضرت اکدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے این مطابع دنیا کو ہلاکتوں سے بچانے کے لیے اور زندگی کے چشمے کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک معمور کو کھڑا کیا جس نے بڑی شوقت کے ساتھ یہ آواز بلند کی کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں نیس فرمایا عیسیٰ مسیح ہونے کی حیثیت سے میرا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو وحشیانہ حملوں اور خون ریزیوں سے روک دوں جیسا کہ حدیثوں میں سریع طور سے وارد ہو چکا ہے کہ جب مسیح دوبارہ دنیا میں آئے گا تو تمام دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا اور مہدی ہونے کی حیثیت سے میرا کام یہ ہے کہ آسمانی نشانوں کے ساتھ خدای توحید کو دوبارہ دنیا میں قائم کروں سامین یہ تھے وہ دو بڑے مقاصد جن کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں حضرت مسیح مععود علیہ السلام کو مبوث فرمایا یعنی مفلوق کو خالق سے ملانا اور دین کے نام پر جنگوں اور قتل و غارتگری کو ختم کر کے حقوق العباد کو کائم فرمانا اور آپ نے اپنی تمام زندگی انہی دونوں کاموں کی تبلیغ و عشاعت میں صرف کر دی جیسا کہ آپ فرماتے ہیں انبیاء دوسروں کے لیے کوشش کرتے ہیں لوگ سوتے ہیں اور وہ ان کے لیے جاگتے ہیں لوگ ہستے ہیں اور وہ ان کے لیے روتے ہیں اور دنیا کی رہائی کے لیے ہر ایک مسیبت کو بخشی اپنے پر وارد کر لیتے ہیں تاکہ وہ نجات پائیں سامین قرآن کے الفاظ میں سب سے بڑے دعائی اللہ اور سب سے بڑے مبلغ جنہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مبلغِ آزم کے نام سے یاد کیا ہے یعنی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغامِ صداقت دنیا تک پہنچانے کا حکم ملتا ہے اور آپ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں اس کے سوا کوئی اور کام بھی ہے اپنے گھر میں اس آسمانی آواز کا ذکر کرتے ہیں تو پہلا پھل آپ کی اہلیہ حضرت خلیجہ کی صورت میں ملتا ہے اپنے دوستوں کو یہ پیغام دیتے ہیں تو آپ کے بچپن کے دوست حضرت ابو اکر صدیق آپ کی غلامی میں آنے کا اہد کر لیتے ہیں اپنے عزیزوں میں یہ اعلان کرتے ہیں تو ایک بچہ اس پیغام کو قبول کر لیتا ہے جنہیں ہم آج چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں دارِ ارکم میں پہلا تبلیغی مرکز قائم کیا جاتا ہے تو کچھ حرصے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو ہدایت اور ایمان کی دولت سے سر فراز کر دیتا ہے لیکن جون جون یہ پیغام پھیلتا ہے مخالفت بھی بے انتہا بڑھتی چلی جاتی ہے مکہ کی گلیاں مسلمانوں کو دی جانے والی عزا اور تکالیف سے گونج اٹھتی ہیں حضرت عثمان کو ان کے اپنے چچا کے حکم پر رسیوں سے باندھ کر پیٹا جاتا ہے حضرت بلال کو ریت پر گھسیتا جاتا ہے حضرت خباب کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کی چربی پگل پگل کر ان کوئلوں کو تھنڈا کر دیتی ہے ایمان لانے والوں کا مقاطع کرنے کا ایک ملکی اور قومی قانون بنا کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر آویزنا کر دیا جاتا ہے شیب ابی طالب میں انہیں محسور کر دیا جاتا ہے لیکن یہ سب تکالیف تبلیغ کے اس کام کو نہیں روک پاتی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے سپورت کیا گیا تھا اس مخالفت سے گھبرانے اور تبلیغ سے رکنے کے بجائے آپ اس کام کو بڑھانے کے لیے قبائل کے دورے پر نکل جاتے ہیں اور لوگوں کے دروازوں تک جا کر انہیں آسمانی آواز پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر چشم فلک یہ دردناک منظر بھی دیکھتی ہے کہ طائف کے عباش آپ کے پیغام کو رد ہی نہیں کرتے بلکہ آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان بھی کر دیتے ہیں کفار مکہ مشتہل ہو جاتے ہیں اور آپ کے چچا کو دھمکاتے ہیں اور حضرت ابو طالب گھبرا کر آپ سے کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے اب تیری باتوں کی وجہ سے قوم سخت مشتہل ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ تجھے ہلاک کر دیں اور مجھے بھی پس اپنی زبان کو تھام لے اور اس کام سے باز آجا آپ نہایت اتمنان سے یہ پیغام سنتے ہیں اور فرماتے ہیں چچا یہی تو وہ کام ہے جس کے واسطے میں بھیجا گیا ہوں اور خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند بھی لاکر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ یا تو خدا اسے پورا کر دے گا اور یا میں اسی کوشش میں ہلاک ہو جاؤں گا یہ عظم دیکھ کر ابو طالب کا دل بھی پگل کر سچ کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے جاؤ اور اپنے کام میں لگا رہے جب تک میں زندہ ہوں اور جہاں تک میری طاقت ہے میں تیرا ساتھ دوں گا حاضرین یہ حال تھا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظم کا اور یہ نمونہ تھا آپ سے محبت رکھنے والے ایک کمزور بوڑھے لاچار اور بے بس عزیز کا جو قوم کی مخالفت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اس آسمانی صدا کا معایت بن گیا جو اس کے کانوں نے سنی اور اس نے اپنی کمزوری کے باوجود اس آواز کا ساتھ دینے کا عہد بھی کر لیا سامعین کیا ہم جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں شامل ہیں کیا ہم جو مسیح محمدی کی بیعت میں اپنے ہاتھ دے چکے ہیں اسلام کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو سنتے رہیں گے اور اسلام پر آنے والے مسائب کو دیکھتے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے کیا ہم اپنے اہد بیعت کو نبھانے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی اور پر امن آواز دنیا کے گوشے گوشے اور کونے کونے میں پہنچانے کے لیے اپنی جانے دینے سے بھی دریک کر سکتے ہیں نہیں نہیں اور ہرگز نہیں بلکہ ہم تو حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ عنہ کی طرح یہ بھی کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ جا تو اور تیرا خدا لڑ بلکہ ہم من وہی مات میں آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکے گا جب تک ہماری لاشوں کو رونتا ہوا نہ گزرے سامین یہی جوش تبلیغ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح معاود علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر گھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور اس حلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریز زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اسی تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں خواہ مارے ہی جامیں سامین ہم مسیح محمدی کے ادنا غلام جو ہزاروں کی تعداد میں آج اس جلسے میں اور لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے دو سو نو سے زائد ممالک میں موجود ہیں نہائیت عدب سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے آقا آپ پر ہماری جانے اور نسلیں قربان ہو آپ کی نیابت میں ہاں آپ ہی کی نیابت میں خلافت احمدیہ دنیا بھر میں اس پیغام کی ترویج و اشاعت کا فریضہ سر انجام دینے کے لئے دن رات کوشہ ہے اور ملک و ملک خلیفہ وقت خود دورے کر کے اور خود جا کر آپ کا پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں اور آج دنیا کا کوئی ملک اور کوئی بستی اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں آپ کی آواز ایم ٹی اے کے ذریعے نہ پہنچ رہی ہو اور ہم سب بھی جو آپ ہی کے درخت وجود کی شاخ ہیں اور خلافت احمدیہ کے ادنا غلام ہیں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین خلیفہ المسیح کی قیادت و رہنمائی میں اور آپ ہی کی اتباع اور پیروی میں ہم بھی دنیا بھر میں ہر ایک دروازے اور ہر ایک چوکھٹ تک آپ کا پیغام پہنچا کر دم لیں گے پھر خواہ اس طرح میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے کیونکہ دنیا نہیں جانتی مگر ہم اس حقیقت کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں جو آج سے ایک صدی قبل اللہ تعالیٰ نے الہاماً حضرت اکدس پسیح مععود علیہ السلام کو بتا دی تھی فرمایا خدا نے خدا نے یہی ارادہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو مجھ سے الہدہ رہے گا کٹا جائے گا بادشاہ ہو یا غیر بادشاہ حاضرین ہم نے گزشتہ ایک صدی میں اپنی آنکھوں سے اس الہام کو بار بار پورے ہوتے ہوئے دیکھا ہے امام وقت کے پیغام کو قبول نہ کرنے والے بادشاہوں اور ملکوں کے سربراہوں کے یکے بعد دیگرے مسند اقتدار سے گرنے اور عبرت کے نشان بننے کے ہم چشمدید گواہ ہیں اپنے ہی ملک کے عوام کے ہاتھوں سڑکوں پر ذلت اور رسوائی سے مار کھاتے اور سر بازار رسوہ ہوتے ہوئے بادشاہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اپنے ہی ملکوں کی عدالتوں سے پنجروں میں بند سزائیں سنتے ہوئے سربراہان مملکت ہماری نگاہوں سے پوشیدہ تو نہیں ہے اپنے ہی بنائے ہوئے کلوں اور محلات میں اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں تختائے دار پر جھولتے ہوئے مالک آنے اقتدار کی کہانیاں ماضی بید کی داستانے تو نہیں ہیں تکبر کے آسمانوں سے راکھ کی شکل میں گرتے ہوئے فرماروا اور ان کے ریزہ ریزہ ہو کر جلتے بدن بھولنے والی کہانیاں تو نہیں ہیں کیونکہ یہ واقعات تو آج بھی بدن پر ایک لرزہ تاری کر دیتے ہیں اور اب تو یہ ہوا ایک تندو تیز آندھی کی شکل اختیار کر چکی ہے جو ہر ایک طرف چل رہی ہے کیا عرب اور کیا عجم ہر ایک جانب کوہرام برپا ہے اور نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی مسلم دنیا سے آنے والی خبروں میں روزانہ ایسی خبریں اور تصاویر اور ویڈیوز موجود ہوتی ہیں جنہیں دکھانے سے پہلے محذب دنیا کے ٹی وی بھی شرما جاتے ہیں بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں اور جوانوں کے کٹے پھٹے لاشے دکھانے سے پہلے یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ کمزور دل افراد یہ مناظر نہ دیکھیں بے شک اب بھی کوئی نادان یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ اتفاق ہو اور دنیا بھر میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی شاید ان کے بعض غلط سیاسی فیصلوں کا نتیجہ ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چودہ سو سال پہلے اس بات کی خبر دے چکا تھا کہ دور آخرین میں اسلام کی فتوحات اور ترقیات مسیح مععود کے ذریعے سے ہونا مقدر ہیں اور اس کی غلامی سے باہر رہ کر مسلمان اپنے رسوائی اور حکارت اور ذلت کے سیاہ داد کو نہیں دھو سکتے اب اپنی کتاب فتح اسلام میں فرماتے ہیں سو اسی بنا پر یہ آجز اس سلسلے کے قائم رکھنے کے لیے معمور کیا گیا ہے تا اسلام کی روشنی عام طور پر دنیا میں پھیل جائے اور حکارت اور ذلت کا سیاہ داد مسلمانوں کی پیشانی سے دھویا جائے اسی کی بشارت دے کر خداون نے مجھے بھیجا اور کہا کہ بخرام کے وقت تاو نزدیک رسیب وپائے محمدیاں برمنار بلند تر محکم افتار آج مسیح موعود کی غلامی سے علکھ ہونے والے مسلمانوں کے لیے ان کی مذہبی شناخت عزاز کے بجائے ایک ابتلاہ بن چکی ہے امام وقت کی آواز نہ سننے کے سبب ان کے چین اور سکون غارت ہو چکے ہیں ان کے بچے انتہا پسند گروہوں سے متاثر ہو کر ایسے غیر انسانی راستے اختیار کر رہے ہیں جو کسی بھی محذب معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہیں افسوس کے خدا کے سچے خلیفہ کی نفرت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالنے والے ان لوگوں کی نسلیں آج نام نحاد خلافتوں کے قیام کے لیے قاتلوں اور ظالموں اور مجرموں اور جلادوں کی پیروی کر رہی ہیں اور ہمیں معاشرے میں ایسے والدین نظر آتے ہیں جو آج سخت احساس کم طریقہ شکار ہو کر اپنے بچوں کے خالص اسلامی نام رکھنے سے بھی خائف نظر آتے ہیں لیکن انہیں تاریخ کا یہ سبق بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے بہت سے حصوں میں عیسائیت کے پھیلاو کی ایک بڑی وجہ ناموں کی یہ تبدیلی تھی انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دور میں یہ ٹوٹ کے کچھ بھی کام نہیں آسکتے آج مسیح مععود علیہ السلام اور آپ کی قائم کردہ خلافت کی بدولت صرف ہم احمدی ہی آفیت کے اس حصار میں ہیں جہاں ہمارا احمدی مسلمان ہونا ہمارے لئے وجہ افتخار ہے نہ کہ وجہ زلت ہم بہت کمزور سہی لیکن آج ہم اور آپ دنیا کے لئے سچے دائی اللہ اور سچے مولنم بنا دیئے گئے ہیں آج ہم اور آپ دنیا کے رہنما بنا دیئے گئے ہیں امیر المومنین حضرت خلیفت المسیح کی قیادت میں اور آپ کی غلامی میں دنیا میں ترقیات کے جانب قدم بڑھاتے ہوئے ہم بھی کچھ ویسی ہی کیفیات سے دو چار ہیں جن سے کس را کے رومال ملنے پر حضرت ابو حریرہ دو چار تھے وہ بار بار کہتے تھے بخے بخے ابو حریرہ بخے بخے ابو حریرہ اے ابو حریرہ تیری بھی کیا شان ہے اے ابو حریرہ تیری بھی کیا شان ہے کہ آج تُو کس را کے رومال میں تھوک صاف کرتا ہے موزی سامین دنیا آج اسلام کو دہشتگردی کے ساتھ اس طرح سے جوڑ چکی ہے کہ ایک عام سننے والے کے لیے ان کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے اسلام کے نام پر بے گناہوں کے قتل عام کے فتوے دینے والے جاہل مولوی آج امت کے رہنما بن چکے ہیں فرقوں کے نام پر گردنے اڑانے کی تعلیم دینے والے آج ممبروں پر براجمان ہیں دن رات اپنے عامال کے ذریعہ سے اسلامی تعلیمات کو بے حیائی کے ساتھ پسے پشت پھینکنے والے فتنہ اور فساد کے لیے جتے بنا کر گلیوں میں نکل آتے ہیں اور بے بس اور معصوم لوگوں کو جھوٹی مذہبی غیرت کے نام پر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں اور اس کا نام اسلام رکھتے ہیں پس یہ وقت پورے زور اور پوری شان و شوقت کے ساتھ مسیح معاود علیہ السلام کی سچی آواز کو دنیا میں پھیلانے کا ہے آپ فرماتے ہیں افسوس کے مسلمانوں اور خاص کر مولویوں نے ان تمام واقعات کو نظر انداز کر دیا ہے اور اب وہ خیال کرتے ہیں کہ گویا تمام دنیا ان کا شکار ہے اور جس طرح ایک شکاری ایک حرن کا کسی بند میں پتا لگا کر چھپ چھپ کر اس کی طرف جاتا ہے اور آخر موقع پا کر بندوق کا فائر کرتا ہے یہی حالات اکثر مولویوں کے ہیں انہوں نے اسلامی ہمدردی کے سبق میں سے کبھی ایک حرف بھی نہیں پڑھا بلکہ ان کے نزدیک خامخہ ایک غافل انسان پر پسٹول یا بندوق چلا دینا اسلام سمجھا گیا ہے ان میں وہ لوگ کہاں ہیں جو صحابہ کی طرح ماریں کھائیں اور صبر کریں کیا خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم خامخہ بغیر ثبوت کسی جرم کے ایسے انسان کو کہ نہ ہم اسے جانتے ہیں اور نہ وہ ہمیں جانتا ہے غافل پا کر چھوری سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا بندوق سے اس کا کام تمام کر دیں کیا ایسا دین خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ یوں ہی بے گناہ بے جرم بے تبلیغ خدا کے بندوں کو قتل کرتے جاؤ اس سے تم بہشت میں داخل ہو جاؤ گے افسوس کا مقام ہے اور شرم کی جگہ ہے ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت امیر المومنین حضرت خلیفہ المسیح الخام سیدہ اللہ تعالی بن سیل عزیز ہمیں تبلیغینی راہوں کی طرف بلاتے ہوئے فرماتے ہیں ہمیں بھی اپنی ترجیحات کو بدلنے کی طرف توجہ دینی چاہیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے معاملے میں سنجیدہ ہونا چاہیے تب ہی ہم آپ علیہ السلام کی بیعت میں شامل ہونے کے دعوے میں سچے ثابت ہو سکتے ہیں آج جہاد کے لیے ہمیں تلوار چلانے کے لیے نہیں بلایا جا رہا آج ہمیں توپ کے گولوں کے آگے کھڑے ہونے کے لیے نہیں کہا جا رہا آج ہم سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اپنے مالوں کو بھی دین کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے وقت کو بھی دین کی راہ میں خرچ کرو آج ہمیں حضرت اقدس مسیح معاہود علیہ السلام نے اسلام کی حسین تعلیم کے وہ بے بہا خزانے دے دیئے ہیں جن کی مدد سے دلائل کے ذریعے سے ہم دشمن کا مو بند کرنے کے قابل ہو گئے ہیں ان دلائل کے سامنے آج نہ کوئی عیسائی ٹھہر سکتا ہے نہ یہودی نہ ہندو اور نہ کوئی اور اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا ان دلائل کے ذریعے سے ہی ہم معصوم مسلمان امت کو بھی مفاد پرست اور خود غرض علماء کے چنگل سے آزاد کروا سکتے ہیں جن کا کام صرف فتنہ پیدا کرنا ہے اور فساد پیدا کرنا ہے سامین یہ کام بہت بڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کاموں کو آسان کرنے کے لیے روزانہ نئے نئے ذرائع ابلاغ بھی مہیہ کرتے چلے جا رہے ہیں فونو گراف اور پریس سے شروع ہونے والا جماعت کا تبلیغی سفر آج ریڈیو اور ٹی وی اور انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ کی بلندیوں کو چھو رہا ہے ضرورت ہے تو صرف اس عمر کی کہ ہم بھی اپنی ترجیحات کو درست کریں اور ہمارے بچے اور جوان اور بوڑے ہماری عورتیں اور مرد خلافت احمدیہ کے ہاتھوں پر بیعت کے بعد خود کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیں کیونکہ یہ کام صرف چند سو مبلغین کا نہیں ہے یقین کیجئے کہ یہ کام صرف چند سو مبلغین کا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے لاکھوں مبلغ درکار ہیں جو آج اس وقت دنیا کے کونے کونے میں ہر ایک احمدی کی صورت میں موجود ہیں حضرت مسلح مععود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا میں صحیح طور پر تبلیغ اسلام کرنے کے لیے ہمیں لاکھوں مبلغوں اور کروڑوں روپیہ کی ضرورت ہے جب میں رات کو اپنے بستر پر لیٹتا ہوں تو بساوقات سارے جہان میں تبلیغ کو وسیع کرنے کے لیے میں مختلف رنگوں میں اندازے لگاتا ہوں کبھی کہتا ہوں اتنے مبلغ چاہیے اور کبھی کہتا ہوں کہ اتنے مبلغوں سے کام نہیں بن سکتا اس سے بھی زیادہ مبلغ چاہیے یہاں تک کہ بعض دفعہ بیس بیس لاکھ تک مبلغین کی تعداد پہنچا کر میں سو جایا کرتا ہوں سامعین حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن رسول عزیز کے اس بابرکت دور خلافت میں مبلغین کی تعداد کو بڑھانے اور تبلیغ کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے دنیا بھر میں کئی نئے جامعات کھولے جا چکے ہیں لیکن ابھی بھی یہ تعداد اس کام کے مقابل پر بہت تھوڑی ہے جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے اس لیے جب تک جماعت کو مبلغین کی مطلوبہ تعداد نہیں مل جاتی ہم میں سے ہر ایک کو خلافت احمدیہ کا سلطان نصیر بنتے ہوئے مبلغ بننا پڑے گا ہر ایک ڈاکٹر کو اور انجنئر کو ہر استاد کو اور طالب علم کو ہر زمیدار کو اور تاجر کو ہر اجیر کو اور آجر کو مبلغ بننا پڑے گا تاکہ اسلام کا حقیقی خوبصورت چہرہ دنیا کو دکھایا جا سکے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت اور عظمت کو دوبارہ دنیا میں قائم کیا جا سکے حضرت مسیح محبت علیہ السلام فرماتے ہیں سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لئے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے لیکن ابھی ایسا نہیں ضرور ہے کہ آسمان اسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک محنت اور جان فشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہو جائیں جب تک محنت اور جان فشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہو جائیں اور ہم سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لئے کھو نہ دیں اور عزاز اسلام کے لئے ساری ذلتیں قبول نہ کر لیں اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے وہ کیا ہے ہمارا اسی راہ میں مرنا یہی وہ موت ہے جس پر اسلام کی زندگی مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام ہے اسی اسلام کا زندہ کرنا خدا تعالیٰ اب چاہتا ہے سامین یہ وہ آخری زمانہ ہے جس میں مسیح معاوض اور شیطان کی فوجوں کے درمیان آخری فیصلہ کن مارکہ جاری ہے شیطان نے اپنے تمام لشکر دنیا کی گمراہی کے لئے میدان میں اتار دیئے ہیں اپنا ہر ایک ہیلہ اور ذریعہ اس مقصد کے لئے پیش کر دیا ہے پس اے مسیح محمدی کے غلاموں تم بھی اس روحانی مارکے کے لئے پوری دلیری کے ساتھ باہر نکلو کیونکہ یہ وقت کمزوری اور بزدلی دکھانے کا نہیں ہے بلکہ اپنے امام کے معین اور مددگار بن کر شیطان کو دنیا بھر میں شکست دینے کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا جھنڈا تمام دنیا میں لہرانے کا ہے آج دنیا کو صرف اور صرف وہ آسمانی آواز بچا سکتی ہے جو مسیح معاوض علیہ السلام کے ذریعے اس دور میں بلند کی گئی ہے کامیابی اور ترقی اس کا مقدر ہے دنیا ٹل سکتی ہے لیکن یہ ایک اٹل تقدیر ہے کہ خواہ ہم ساتھ دیں یا نہ دیں اس آواز نے بہرحال دنیا پر غالب آنا ہے ضرورت ہے تو اس عمر کی کہ ہم اپنے جائزے لیں کہ ہم اس پیغام کو پھیلانے کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں کہیں ہم اہد بیعت باننے کے بعد کمزوری اور بزدلی تو نہیں دکھا رہے کیونکہ اگر ایسا ہے تو در حقیقت ہم خود اپنے مستقبل کو دعو پر لگا رہے ہیں ہمیں ان صحابہ کے نمونوں کو زندہ کرنا ہے جن سے دشمن نے جب سزائے موت دینے سے پہلے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تمہارا یہ دل نہیں چاہتا کہ اس وقت محمد تمہاری جگہ ہوتے اور تمہارے بجائے وہ قتل کیے جاتے اور تم آرام سے مدینہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ان صحابی نے جواب دیا کہ اس موت کے متعلق کیا پوچھتے ہو مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے کوئی کانٹا بھی چپ جائے سامین کیا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام یہ پسند کر سکتے ہیں کہ جس سچے پیغام کی اشاعت کے لیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خون پیش کرنا پڑا جس آواز کی اشاعت کے لیے مسیح پاک نے اپنی ہر ایک راحت اور آرام کو قربان کر دیا اور جس آواز کو پھیلانے کے لیے ہمارے محبوب امام حضرت خلیفت المسیح ملکوں ملک جا کر خود کوشش کر رہے ہیں کیا ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہ کر اپنی محبت کے دعوے میں سچے ثابت ہو سکتے ہیں نہیں نہیں اور ہرگز نہیں ایسا کرنے والے تو تعلق توڑنے والوں میں اور صحابہ کے نمونوں کو چھوڑنے والوں میں شامل ہوں گے خاک سار اپنی ان گزارشات کو حضرت اکدس مسیح معاود علیہ السلام کے ہی ایک نہایت اہم پیغام پر ختم کرتا ہے حضور فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ خدا تعالی میرے ساتھ ہے اگر میں پیسا جاؤں اور کچھلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حکیر تر ہو جاؤں اور ہر ایک طرف سے عیزہ اور گالی اور لانت دیکھوں تب بھی میں آخر فتحیاب ہوں گا مجھ کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا دشمنوں کی کوششیں عباس ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لاحاصل ہیں اے نادانوں اور انتوں مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا کس سچے وفادار کو خدا نے زلط کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں ہے اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں ہے دشمن زلیل ہوں گے اور حاسد شرمندہ اور خدا اپنے بندے کو ہر ایک میدان میں فتح دے گا میں اس کے ساتھ ہوں اور وہ میرے ساتھ ہے اور کوئی چیز ہمارا پیون توڑ نہیں سکتی اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو اور اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں اگرچہ ایک ابتلا نہیں کروڑ ابتلا ہو ابتلاوں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی کہ روز جنگ بینی پشتے من آمنم قادر میں آنے خاکو خون بینی سرے پس اگر کوئی میرے قدم پر چلنا نہیں چاہتا اگر کوئی میرے قدم پر چلنا نہیں چاہتا تو مجھ سے الگ ہو جائے مجھے کیا معلوم ہے کہ ابھی کون کون سے ہولناک جنگل اور پرخار بادیاں درپیش ہیں جن کو میں نے تیہ کرنا ہے پس جن لوگوں کے نازک پیر ہیں وہ کیوں میرے ساتھ مصیبت اٹھاتے ہیں جو میرے ہیں وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے نہ مصیبت سے نہ لوگوں کے سبو شتم سے نہ آسمانی ابتلاوں اور آزمائشوں سے اور جو میرے نہیں وہ ابس دوستی کا دم مارتے ہیں کیونکہ وہ انقریب علک کیے جائیں گے اور ان کا پچھلا حال ان کے پہلے سے بتر ہوگا پس جو جدا ہونے والے ہیں جدا ہو جائیں ان کو ودا کا سلام لیکن یاد رکھیں کہ بدزنی اور قطع تعلق کے بعد اگر پھر کسی وقت جھکیں تو اس جھکنے کی اندللہ ایسی عزت نہیں ہوگی جو وفادار لوگ عزت پاتے ہیں کیونکہ بدزنی اور غداری کا داغ بہت ہی بڑا داغ ہے اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اسلام کے سچے جانساروں اور وفاداروں میں شامل فرمائے رکھے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین